جی اسلام علیکم ویورز ویورز کیسے آپ آج ویورز ہم پکانے جا رہے ہیں بھنڈی گوشت اس ریسپی کے بارے میں اب آپ کو گڑیا تھوڑا بریف کرتی ہیں ڈیٹیل وائز جی گڑیا بتائیے پلیز اسلام علیکم کیسے آپ سب امیدہ سب اچھے ہوں گے اللہ پاک کی امان میں ہوں گے آج ہم شروع کرنے لگے ہیں بھنڈی گوشت تو میں شروع کرتی ہوں بسم اللہ آپ پانے رہے ہیں یہ چولا میں نے کر دیا آن آئل میں نے پہلے ہی ڈال دیا تھا آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں ایک ہانڈی کا پورا ایک چمچ لگتی ہوں اچھے جی اس میں نے میڈیم سائز کی پیاز لی یہ کٹ کے میں نے رکھ لی یہ ٹیمارٹر تین سے چار عدد میڈیم سائز کے یہ بڑا لہسن اور ادرک وہ میں نے چھیل کر رکھ لیا ہری مرچیں یہ ہاف کے جی بیپ ہے پسوری میں تھی بھنڈی بھنڈی اب میں یہ شروع کرتی ہوں اور میں ساتھ ساتھ بتاتی ہوں آپ کو بسم اللہ 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 پاک پیاز پیاست 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 اور اچھی سکشبو آتی گیا جی گوڑیا آپ کو یہ دکھا رہے ہیں جی برکل پیاز پراؤن ہو چکے ہیں پیاز زبردست کلر آگیا ہے اب اس میں آپ کیا ایڈ کریں گی یہ میں اس میں بی فیٹ کروں گی یہ آدھا گیلو لیا تھا ہم نے اس میں باہر پان گیا یہ بھی 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 اور اپنی زیر اپنی زیر چونس یہ جانب دیکھ اپنی یہ آج پڑ جہا جو دیکھیں یہ ہمارا گوشت ہے لائٹ تک رائے ہو چکا ہے اب اس میں گوشت آتا ہے یہ کی مارکر 3 سے 4 یہ سب مچیں اس کا بات میں کام ہے اسے ہم دھرا سا کلا لیں گے تاکہ وہ بچے سے یہ مکس ہو جائے یہ دیکھیں ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کچھ سے مکس ہو جائے امران اس میں اب ہم مسارے ڈالیں گے یہ دیکھیں نمک یہ دیکھیں نمک میں ہم مسارے ڈال رہی ہوں ضرورت ہو یہ تو بات میں چیک کر لیں گے یہ پیسا ہوا دھنیا یہ پورا ایک بھر کے میں لے رہی ہوں یہ حلدی دیکھیں آپ یہ سب مرچیں یہ ڈیڑھ میں نے ڈال لیں گے ٹھیک ہے اور یہ تھوڑا سا ثابت گارہ مسالہ اس میں اتنا فچھنی کے بس آپ نے یہ زیرا بلیک اور ایک دو کالی مرچیں ڈال لیں گے باقی ہم بنائی پر اس کو چیک کریں گے اب یہ آپ مکس کر کے جی پھر پانی ایڈ کریں گے پھر پانی ایڈ کریں گے پھر پانی ایڈ کروں گے اس کے بعد میں اس کو ویڈ مگا دوں گے اب ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جمران یہ دیکھیں آئل اوپر آ گیا اس تقریباً میں نے پانچ منٹ بھون ہے بھونائی تقریباً اس کی ہو گئی ہے اب اس میں ایڈ بنے لگیا پانی ٹھیک ہے بسم اللہ پانی ایڈ کر کے پھر آپ اس کو ویڈ لگا دیں گے پھر آپ اس کو ویڈ لگا دیں گے پھر آپ اس کو ویڈ لگا دیں گے تو انشاءاللہ کے لیے جب تیار ہوتا ہے گوش گلتا ہے پھر میں آپ سے آپ کو بتا رہی ہوں جی گوڑیا اب کیا آپ نے ڈھکان ہٹا دیا ہے ویڈ لگ چکا تھا اب یہ کیا اس کی پوزیشن ہے اس کا پانی خوشک ہو گیا تھا بلکل گوش بھی گل چکا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل گونای پر آ چکا ہے یہ کیونکہ اس کا جو میں نے پانی ڈالا تھا اس کے گوش کے حساب سے ایک گلاس ڈالا تھا بڑا گلاس تاکہ اتنے ہی پانی میں گوش تیار ہو جاتا ہے اور ٹائم میں نے سیٹ کیا ہوتا ہے تو انشاءاللہ اب اچھا امران اس میں ہم کسوری متھی ڈالیں گے وہ میں نے ہاتھ سے اور زیادہ اس کو باریک کیے دیکھیں ایک سوری متھی ہے پورا ایک چمچ ہے تو آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ لے سکتے ہیں یہ ایک چائے کا چمچ ہے پورا اس کا ڈالنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے ایک تو اس کی خوشبو بہت پیاری آتی ہے بہت ٹیسٹ آتا ہے بہت ٹیسٹ آتا ہے تو اس کی کریجہ بندی ہے نا تو جب میں نے اس میں لسن اور ادرک ڈالا تھا تو ادرک میں نے تھوڑا سا زیادہ ڈالا تھا اس کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے بہت ٹیسٹ آتا ہے یہ دیکھیں امران بلکل یہ ریڈی ہے جی اب تکیہ بہتا ہے یہ رکھیں فسوری میکھی ڈالی کی خوشبو آ رہی ہے یہ بلکل آپ فسوری میکھی کی خوشبو آ رہی ہے مجھے تو اب آپ کیا اچھنے کریں گے یہ رکھیں امران یہ ہو گیا ریڈی آئل اوپر آ چکا ہے اچھا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ بندیاں یہ میں نے آدھا کلو نہیں ہے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دھوکے خوش کر کے کٹنگ میں نے پہلے ہی کر لیتی یہ میں ایڈ کرنے لگی ہوں امران یہ بندیاں ڈال کے اب میں اس کو خوشبو بچے سے بھولوں گی کہ بندیاں کا کلر چینج ہوگی ٹھیک جی گوڑی آپ کیا پوزیشن ہے جی امران یہ میں نے بندیاں ڈالی تھی اس کو میں نے خوشبو بچے سے پرائیٹر لیا تھا ٹھیک ٹھیک تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بندیاں کا فوراں چینج ہو گیا کیونکہ اس کی بنائی میں نے کافی کی ہے اور یہ دارچینی کا ٹکڑا ہے ٹھیک ہے یہ اس میں ایڈ کروں گی یہ میں نے ڈال دیا اور اب میں اس میں پانی شامل کرنے لگی ہوں آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں آپ شوربہ کیسا رکھتے ہیں آپ کتنا ڈال رہی ہیں بسم اللہ میں بتاتے ہوں آپ کو ابھی کہ میں نے صرف ایک کلاس بھی ڈالیا ٹھیک ہے اس کو میں برابر کروں گی چیک کروں گی بسم اللہ ایک گلاس ایک گلاس ایک نہیں ادھا گلاس آپ دیکھتے رہیں گے جتنی کو اپکری رکھنے آتے ہیں کیونکہ اس کا شوربہ تھوڑا سا گڑا ہوتا ہے اور وہ ہی اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں کسوری میتھی اوپر آگئی ہے زبردست ہے بسم اللہ یہ امران میرا با کمل ہے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اب میں مزید پانی نہیں نہیں لگا اس نے تیار ہو کے یہ فوراں تیار ہو جائے کیونکہ اس کو میں نے جتنی اس کی بھونائی کی ہے گوش کے گھونتے ٹائم بھندے کی جتنی میں نے بھونائی کی ہے اس میں اب اتنا ٹائم لگے گا نہیں تو انشاءاللہ میں اسے کور کر دیتی ہوں یہ دیکھیں امران ذرا کلوز اپ دیجئے اب بھی سالن تیار نہیں ہوا لیکن آپ اس کی شگل دیکھیں ماشاءاللہ زبردست ہو گئی ہے اسے میں کور کر رہی ہوں اور یہ آنچ دیکھیں بلکل اس کی میڈیم سے بھی کم رکھ رہی ہیں ہم نے سلو تو یہ پھر میں آپ کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے جی گوڑیا کیا پوزیشن ہے آپ چیک کریں امران یہ سالن تقریباً تیار ہو گئے اب یہ میں اس کا جولہ بند کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ جی اس میں میں سب مرچے ڈال رہی ہوں بسم اللہ ارمان یہ بلکل ریڈی ہے ٹھیک ہے تو اس میں بار بار چمچی نہیں چلاتے کیونکہ بندی بہت سوفٹ ہوتی ہے یہ سبز مرچیں بیچ میں مکس کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں پھرکل سالن ڈی سبز مرچیں بیچ میں ڈال دی ہیں میں اسے اب کور کر دوں گی ڈش آؤٹ کر کے سبز دھنیا ڈال کے ہم آپ کو دیکھاتے ہیں تھوڑا سمیں اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سمیں اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سمیں اس میں ڈال دوں گی ٹکھ 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 ٹھیک موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا بگڑی کوش تیار ہے جی یہ ہم چیک کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسا لگا عمرانی؟ ماشاءاللہ جی بہت مزیدار بہت ٹیسٹری ہوئی بہت زبردست ہے آپ بھی یہ ٹائی بھی جیے گا گھر اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی